بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی میں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہوں میرے ساتھ ہے محمد ابراہیم عباسی ای بین نیوز کے لیے الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے سمات ختم ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجوع کیا تھا مسلم لیگ نواز کے تین کینڈیڈیٹس ہلکہ اینے چھالیس اینے سنتالیس اور اینے اٹھالیس اسلامباد کے جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وینر ڈیکلیئر کیا فارم سنتالیس کے اوپر کہ یہ اسلامباد کے ان تین ہلکوں سے الیکشن جیت گئے ہیں ان کا معاملہ اسلامباد ہائے کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری جو اسلامباد کے لیے الیکشن ٹربنل قائم کیا ہے وہاں پر زیر سمات تھا اور جس طریقے سے وہاں پر سمات چل رہی تھی جو دو تاریخ کو حکم نامہ آیا جسٹس جانگیری کی عدالت سے پھر بیس بائیس مئی کو جو سمات ہوئی اور پھر آن ورڈز ہم نے دیکھا کہ امتیس مئی تیس اور اکتیس مئی کو سماتے ہوئی اور اب پانچ جون سے ہونی تھی اس میں ایک بات بڑی واضح ن حظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ان ایم ایل نے اس کے پاس فرار کا راستہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ بالکل آغاز میں ہی جسٹس تارک محمود جانگیری نے ان تمام جو الیکشن لڑنے والے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا عملہ ہے اس کو کہا کہ تمام ریلیونٹ ریکارڈ جو ہے الیکشنز کا وہ لے کر پیش ہوں عدالت کے سامنے ٹربنل کے سامنے وہ ریکارڈ رکھا جائے فارم پنتالیس رکھے جائیں اور پھر عدالت سے ڈائریکشنز آئیں کہ اس کی ف فورجری کی گئی ہوئی اس میں کٹنگز کر کے اپنی مرضی کے نتائج بنائے گئے ہوئے تو پھر جو کرنے والا ہوگا اس کو جیل بھیجا جائے گا قرآن کے اوپر حلف لیا جائے گا فورنزک لوکلی بھی ہوگا انٹرنیشنلی بھی ہوگا تو بڑا واضح ہو گیا تھا اور جب وہ پیش نہیں ہو رہے تھے ریکارڈ پیش نہیں کر رہے تھے تو پھر جسٹس جانگیری کی عدالت سے پندرہ ہزار روپے جرمانے جو ہیں وہ بھی کیے گئے ان کینڈیڈیٹس کو تو پھر گھ پاکستان سے عبرہیم عباسی سے ہم پوچھیں گے کہ کیا بنیاد انہوں نے بنائی کن شکوں کا سہارا لے کر انہوں نے الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب کی جو گھنی چھاؤں نون لیگ تلاش کر رہی ہے کیا استدعہ کی ہے اور آج جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ بھی حیران پن ہے اٹھائیس تاریخ کو جب سمات ہونی تھی اس سے ایک رات پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اٹھائیس تاریخ کو یوم تکبیر کی چھٹی ہوگی اور پھر جو الیکشن ایکٹ دوہز تار سترہ ہیں اس میں ترمیم کا آڈیننس جاری کیا گیا کہ جو ٹریبنلز ہیں الیکشن کی انتخابی جو عذرداری ہیں ان کو سننے کے لیے ٹریبنل ریٹائیڈ جج پر مشتمل ٹریبنل بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ اچانک سے ہوا اور پھر اب جو استدعہ الیکشن کمیشن سے کی گئی ہے کہ ہمارا ملورڈ ہمارا جو ٹریبنل ہے وہ چینج کر دیں گے کیونکہ یہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے یہ تو ہم سے فارم پنتالیس مانگ رہے ہیں یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے آج اس کے حوالے سے کیا کیا کچھ انٹرسٹنگ بٹس کے جو دلائیل آج دیے گئے ہیں حیران پون طور پر وہ بھی میں آپ کو اٹورز جن ایڈا تو ویڈیو بتاؤں گا اب رہیم بتائیں آج جو تینوں کینڈیڈیٹس آئے اور ان کے بکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوئے اور کیا سماعت ہوئی اور حکم نامہ اب کیا آیا جو چٹ منگنی پٹ بیا کی طرح راتوں رات وہ اپلیکیشنز آئیں درخواستیں اور اگلے دن نہیں چار جون کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی جی بلکل بہت بہت شکر ہے اسا بھائی دیکھیں یہ جو آج جو جس کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چیلنج کیا ہے تینوں امیدواروں نے یہ جو الیکشن ایک دو دار سترہ ہے اس کے سیکشن اے وان فائف ون کے تیار جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اس کے سیکشن کے اندر جو بنیادی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ چیز یہ ہے کہ جس میں کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ کسی الیکشن ٹریبیونل کو جو الیکش کمیشن کے اندر چیلنج کرتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور ساتھ میں ایڈیشن اس میں یہ چیز کی گئی ہے کہ جو ٹریبینل چینج کیا جائے گا جو نیا ٹریبینل بنے گا وہ اس ان کیسی کی سماعت وہیں سے شروع کرے گا جو پچھلا ٹریبینل یہاں پر چھوڑ کے گیا ہوگا ہاں یہ بات ہے کہ اگر ٹریبینل چاہے گا تو کسی چیز کے اوپر اس کو معاملت کی ضرورت پیش آئی تو کسی امیدوار سے یا پھر وہ کسی اس کے وکلا سے وہ جو ہے وہ معاملت حاصل کر سکتا ہے اس حوالے سے آج یہ کیسی کی جو ہے سماعت ہوئی تھی کل جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئی جی کے اندر تین چار بنیادی طور پر جو ہے استعدائیں کی گئی تھی پہلی استعدائیں یہ تھی کہ جو ٹریبینل ہے وہ اتنا شفٹ جا ہے اتنا تیز جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں مولت نہیں دی جا رہی اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسا ہم کسی فوئیداری کے مقدمے کا ٹریل کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور د بات اگلی جو استعدائی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹریبینل کی کارروائی ہے اس کو روکا جائے جو دلائل دیئے گئے بنائے طور پر اندری کے اوپر تھا کہ جو ہمارے امیدوران ہیں وکلا نے کہا کہ جو ہمارے امیدوران ہیں ان کو وہاں سے انصاف کی امید نہیں ہے لہذا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹریبینل کو چینج کرے اور کچھ دوسرے ٹریبینل کو جو ہے وہ شفٹ کرے اب جو الیکشن ایٹ کے تیر الیکشن ٹریبینل کو شفٹ کر سکتا ہے اب کی جا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا ٹریبینل بنا سکتا ہے پرانے الیکشن ٹریبینل کو ڈی نوٹیفائے کر سکتا ہے اس کے حوالے سے جب وہ سماتے ہوگی کیونکہ یہ بات تو یقینی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ تو کم از کم نہیں دے گا کیونکہ جو دیگر تیس چالیس امیدوران ہیں تینوں حلقوں کے ان کو سنے بغیر ان کے وقلا کو سنے بغیر الیکشن کمیشن کیسے ایک الیکشن کربینل کو جا ڈی نوٹیفائے کر د دیا ہے ابھی تفصیلی فیصلہ اس وقت الیکشن کمیشن جاری کرے گا اس میں تیزیں جا کے ظاہر ہوں گی کہ الیکشن کمیشن کی طریب سے الیکشن ٹریبینل کو کاروائی سے روکا گیا ہے یا نہیں البتہ یہ چیز تو واضح ہو گی ہے کہ دیگر جو امیدوران ہیں وہ اپنے وقلا کے ذریعے اپنی سمیشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے بہت ساری تیزیں ایسے سامنے آئیں گی کہ جس کے اوپر الیکشن کمی جو ہے وہ سائد کی نئی ڈریکشن جو ہے وہ دیے سکتا ہے صحیح اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو سمات ہوئی ہے اس سمات میں انجم اکیل کے اور دیگر جو یہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں ان کے وقلا نے جو دلائل دی اور اس میں کچھ بہت ہی دلچسپ پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو راجہ خورم نواز ہیں ان کے وقیل نے یہ کہا کہ ٹریبونل نے موقع دیے بغیر پندرہ ہزار روپے جرمانہ آئید کر دیا ٹریبونل کے سپیڈی ٹرائل سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے کہ بہت جلدی کیا جا رہا ہے پہلی سمات کے اوپر انہوں نے کہا کہ ریکارڈ لے آئیں یہ چاہتے تھے پتہ نہیں کہ شاید ایک یا دو ماہ لگائے جائیں اگر الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کو دیکھا جائے پاکستان میں جو عذرداریوں کو سننے کے حوالے سے قوانین موجود ہیں جو ٹریبونل قائم ہوتا ہے اس نے چھے مہینے میں فیصلہ دینا ہوتا ہے اور اب جو پیٹیشن ہیں جو پیٹیشن ہیں وہ دائر ہوئے ہوئے چھے مہینے میں فیصلہ وہ پیٹیشن آئے ہوئے اب دو ماہ سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے تو اگلے چار ماہ میں انہوں نے سنانا ہے ظاہر ہے کہ ریکارڈ طلب کیا جانا تھا عدالت کی طرف سے لیکن عدالت سے جب جسٹس تارک محمود جانگیری کے عدالت نے کہا کہ ریکارڈ لے کر پیش ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جلدی جو ہے وہ سارا کام نمٹانا چاہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا ممبر جو ہے الیکشن کمیشن نصار دورانی کہ کیا آپ نے اپنے اعتراضات ٹریبونل کے سامنے رکھے ہیں تو وکیل جو ہے راجہ خورم نواز کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹریبونل کے سامنے اعتراضات نہیں رکھے آہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہمیں دکھائے بغیر دوسرے فریق کے ریکارڈ سے موازنہ شروع کر دیا یہ کہا آہ خورم نواز کے وکیل نے اور پھر آہ آہ جو ہے وہ آہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلے اعتراضات ٹریب کمیشن آتے کیا آپ کو خوف ہے کہ آپ کو سنے بغیر فیصلہ دے دیا جائے گا اس پر راجہ خورم نواز نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ٹریبونل کیس مکمل کیے بغیر عبوری آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے غالباً ان کا اشارہ یہ ہے کہ سسپینڈ کر سکتا ہے جس طریقے سے مخصوص نشستیں سسپینڈ ہوئی تھی یہ انہوں نے عجیب و غریب خدشے کا اظہار کیا کہ انہوں نے عبوری آرڈر کے تحت کہ فیل وقت ان کو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا مکمل اس وقت تک جو ہے وہ ڈی نوٹیفائیڈ اور اس پر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اسلامباد کی حد تک الیکشن کمیشن نے صرف ایک ٹریبونل قائم کیا ہے اس کے اوپر جو وکیل ہیں خورم نواز کے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نئے ٹریبونل انہوں نے سلا دی کہ قائم کر سکتا ہے نئے بنا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کسی ریٹائیڈ جج پر مشتمل ٹریبونل بنائے تاکہ آرام سے کاروائی ہو ٹریبونل جج نے کہا کہ بیان حلفی جالی ہوا تو ادھر سے ہی جی جیل بھیج دوں گا یعنی اگر آپ جالی بیان حلفی اگر کوئی جمع کروا رہا ہے تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ جالی بیان حلفی کے اوپر جیل نہ بھیجا جائے پھر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ جیل سے خوفزد آپ کو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے وکیل جو ہے خورم نواز کے انہوں نے کہا کہ کسی فریق کو جیل بھیجوانا ٹریبونل کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کمیشن فوری ٹریبونل کی کاروائی روکنے کے اح دی لیکن کیا دلائل دیا لیکن میں آپ کو حیران کم طور پر بتاؤں گے سے تھوڑی دیر پہلے ابراہیم ہم جب آئے یہاں پر تو الیکشن کمیشن کے باہر آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا عجوم تھا رش تھا اور مختلف جو ریٹرنڈ ایم این نیز ہیں ان کے ساتھ کارکنان بھی آئے ہوئے تھے تو میں اور اسدلاللہ خان صاحب یہاں پر موجود تھے تو ہمیں میں اب نام سمجھے سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ انہوں نے درخواست کیا کہ آپ میرا نام نہ بتائیں میرے کنفی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ابو کارکن ہے ایک ایم این نی کے انہوں نے کہا کہ جو گیدر ہے گیدر نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ہم بہادر ہیں یا یہ شیر بہادر ہے تو اس کے باپ نے کہا کہ بہادر تو ہم ہیں لیکن بس دعا کرو کریں آمنہ سامنا نہ ہو جائے شیر کے ساتھ آمنہ سامنا نہ ہو جائے بہادر ہمیں ہیں یہاں پر اندازہ لگائیں کہ یہی یہ جو آپ کو میرے پیچھے بورڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک ڈائس ایک راسترم جو ہے یہ موجود ہے یہاں پر یہ پرس کانفرنس کرتے ہیں یہی پر پرس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایس ہیں جب ان کو چیز کیا جا رہا تھا پوچھا جا رہا تھا کہ بتائیں آپ نے جو ہے وہ ابھی تک اپنے فارم فورٹی فائیب نہیں دکھائے پیٹی آئے کے جو ویکٹ کینڈیٹس ہیں وہ فارم فورٹی فائیب لے کر دن جناتے پیر رہے ہیں اور شو میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیب موجود ہیں ہمارے فارم فورٹی فائیب دروست ہیں اور ہمارے فارم فورٹی فائیب ہم دکھائیں گے جب وقت آئے گا اور جب وقت آیا تو انہوں نے جس طریقے سے اس میں ڈیلینگ ٹیکٹیکس اور یہ سب کچھ استعمال کرنا شروع کر دیا بارحل اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا اور یہ کہا کہ دو گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے اور دو گھنٹے کے بعد جب انہوں پر پہنچے فیصلہ یہ سنایا گیا کہ منظور کر لیا گیا ہے تینوں ایم این ایس کی درخواستوں کو سماعت کے لیے چھے جون کی تاریخ رکھی گئ ہے چھے جون کو اس پر سماعت ہوگی اور چھے جون کو جو دیگر فریق ہے اس تمام معاملے میں ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اس میں جو وقلہ ہیں خاص طور پر انہوں نے جو دیئے ہیں دلائل اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹرائل شروع نہیں ہوا اور ججمنٹ دی جانے لگی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کاروائی چل رہی تھے اس کے بنیاد کے اوپر اخص کیا میڈیا نے کہ یہ تو اپنے ریکارڈ لے کر نہیں پیش ہو رہے اور ریکارڈ جو پیش کیا گیا ہے اس کا جو کمپیرزن ہے اس کا جب موازنہ کیا گیا اس میں واضح طور پر جو مائچ کرتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو علی بخاری ہیں تریکہ لبیک باکستان تریکہ لنبیک کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے تو فارمز مائچ کر رہے ہیں اس کے اوپر چیف الیکشن کے بشن نے کہا کہ آپ کا ایشو کیا ہے کیا ٹرائل کا فیصلہ آنے جا رہا ہے تو وکیل نے کہا کہ فیصلہ تو ایک قسم کا دیا جا چکا ہے الیکشن ایکٹ کمیشن کو پاور دیتا ہے کہ کسی بھی وقت ٹرائل نیا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں زیادہ ٹریبونل بننے چاہیے تھے کسی موزز ریٹائر جج کو ذمہ داری دی جاتی تو بہتر ہوتا جلدی میں کیس لے کر چلا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کسی بھی پہلو پر کاؤنٹر بیلٹ باکسز چیک کر سکتا ہے استداء ہے کہ ٹریبونل کی کاروائی کو فوری روکا جائے تو یہ تمام معاملہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تارک فضل چودری کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو سی پی سی کے مطابق ٹریبونل الیکشن کمیشن کے اختیارات کے ماتحت ہے ایک امیدوار نے جیب سے دستاویز نکالی اور اسے ٹریبونل نے مان بھی لیا ٹریبونل کی زبان پر نہیں جاؤں گا قانونی نکتے پر رہوں گا ہم پیش نہیں ہوئے تو جرمانے شروع کر دیئے گئے جو ریمارکس دیئے گئے ان پر بھی بات نہیں ہو سکتی فارم پنتالیس جو پیش کیا گیا اس کو کراس چیک کے بجائے مان لیا گیا کسی قانونی آزابطہ کوئی نہیں اپنایا گیا اور پروسیڈنگ شروع کر دی گئی آہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں گواہ پیش کرتا اور اسی کو اس اس کو پھر کراس چیک کیا جاتا تو یہ ساری صورتحال تھی اور فیصلہ اب جو آیا ہے اسے اب جو ٹریک ریکورڈ ہے اس کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی طرف سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف آہ ہاتھ بڑھایا ہے نون لیگ نے کہ ہمیں جائے پناہ چاہیے آہ مدد کی درخواست کی ہے کہ اس ٹریکنل سے ہماری جان چھڑائی جائے آہ بظاہر یہ لگتا ہے ٹریک ریکورڈ کے مطابق دیکھیں تو جسٹس تارک محمود جہنگیری کا جو ٹریکنل ہے آہ شاید وہ جو آرڈیننس کا بھی مقصد یہی ہو کہ آرڈیننس جو لائے گیا ہے ریٹائر ججز کی بات یہاں پر ان تینوں ایم این ایز کے مقلا کر رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ یہاں سے اب چھے دور سے کاروائی کیسے چلتی ہے میں ایک تیز ایڈ کر دوں اسے بھائی اگر کسی بھی ریٹائر ججز کے پاس اگر یہ کیس جاتا ہے ٹریکنل بنتا ہے تب بھی یہ جو تینوں امید وران ہیں اسلامباد سے یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے بچیں گے نہیں کیونکہ جو بھی فیصلہ ہے الیکشن ٹربینل کرے گا چھے امام میں اس نے فیصلہ کرنا ہے جس کے فیصلہ ہوگا وہ آٹومیٹکلی جس کے حق میں آئے گا یا جس کے خلاف آئے گا خلاف آئے گا اس نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ سے بچت کی صورت نون لیگ کی بڑی مشکل ہوگی ابراہیم نے بڑا امپورنٹ پوائنٹ اٹھایا اور ساتھ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو چیلنج کیا جا چکا ہے جسٹس شاہد کریم کا جو لاہور سے فیصلہ تھا جس میں سلمان اکرم راجع کی پیٹیکشن کے اوپر فیصلہ سنایا گیا آہ مواملہ یہ ہوا تھا کہ آہ چھے ٹربینلز جو ہیں وہ قائم کر دیئے تھے لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر الیکشن کمیشن اف پاکستان نے خط لکھا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں آپ بیس ججز کے نام دیں اور وہ دو بیس ججز میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹربینل کون ہوگا اور وہ ٹربینلز کون ہیں جنہوں نے جنہوں نے صرف کینڈیڈیٹس کے حوالے سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے جیسے کنڈکٹ کروایا جو ادخابی عملہ تھا اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی دیکھنا ہے جو فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن اف پاکستان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئے اگر وہ فوجد ہیں مبینہ طور پر جو انزام ہے اگر وہ فوجد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ملوہ پر الیکشن کمیشن اف پاکستان پر تو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے پریکٹیکلی یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا کون سا جج ہو جو ہمارے کنڈکٹ کو اس سارے معاملے کو دیکھے اور اب ظاہر ہے کہ یہ چیلنج ہو چکا ہے معاملہ اور وہاں سے جسٹس شاہد کریم کا تو فیصلہ آ گیا تھا کہ چھے ٹربینلز انہوں نے اناؤنس کر دی انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفائیڈ تصور ہوں گے یہ اپنا کام شروع کر دیں الیکشن کمیشن اف پاکستان اس کے حوالے سے بھی اب ظاہر ہے کہ سوچ بچار کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا اور دیکھنا یہ ہے کہ اب لہور ہائی کوٹ میں جو چیلنج کیے گئے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس بھی اور جو یہ والا ترمیمی آرڈیننس ہے جس میں ٹربینل میں ریٹائر جج کو لگایا جا سکتا ہے اس کے فیصلے کا اب انتظار کرنا ہوگا آپ تک کے لیے نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ